یہ وہ تربیت تھی جس تربیت کو ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے دیکھا یہ وہ تربیت تھی جس کو ہم نے کراچی کور کمانڈر ہاؤس بلوچستان میں کوٹا کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر تنصیبات جی ایچ کیو کے بعد یہ وہ دوہزار چودہ کی تربیت تھی جس کا خمیادہ پوری پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑا اور اب کیا ہو رہا ہے اب ایک عدالتی لادلہ تیار کیا جا رہا ہے اور میں سمجھوں گا کہ جس طریقے سے دوہزار چودہ میں ان کی تربیت کی گئی اور اس تربیت سے ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے دوہزار بائیس نو مئی کا واقعہ دوہزار چودہ کی جو اس تربیت کا سیاسی تربیت کا جو تحریک انصاف کی عمران خان نے کی اور عمران خان کے سہولتکاروں نے کروائی اس تربیت کا نتیجہ نو مئی دوہزار تیئیس کو پوری پاکستانی قوم کے سامنے آیا اور اب کیا پاکستان کی عدالتیں یہ دیکھ دی رہی کہ ہم ایک عدالتی لادلہ تیار کر رہے ہیں ایک عدالتی لادلہ اس کو ہم نے ہر چیز کا این او سی دے دیا ہے اس کے پاس نون نو ابجیکشن سٹیفیکیٹ ہے کہ وہ جو چاہے کرے جس چاہے امارت پر حملہ آور ہو جس چاہے شخصیت کی پگڑی اچھا لے جس چاہے بندے کے گھر میں گھس جائے ان کے بچوں کا سکون برباد کرے جس چاہے امارت کو تباہوں برباد کر دے جلا دے اس بندے کو ہم کوئی عدالت کوئی بھی عدالت ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ عدالتوں کا لادلہ ہے کاش یہ سہولت مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو بھی محسر ہوتی دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار بائیس تک کاش یہ سہولت میاں نواز شریف کو بھی محسر ہوتی جب وہ لاہور ائرپورٹ پر لینڈ ہوا تھا انتخابات سے پہلے کاش یہ سہولت مریم نواز کو اس وقت محسر ہوتی جب اس کو اپنے والد کے سامنے ارسٹ کیا گیا تھا جو سہولت امران خان کو پولیس لائن میں بیٹے امران خان کو محسر ہوئی تھی کاش وہ سہولت خواجہ سعید رفیق شاید خاکان عباسی رانہ سناولہ ان تمام لوگوں کو بھی سہولت محسر ہوتی کاش وہ سہولت فریال تالپور خرشید شاہ کو بھی محسر ہوتی جو عدالتی سہولتکاری اور جو عدالتی لادلہ جو امران خان کو جس طریقے سے لے کے جائے جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی اترام سے میں اپنے پاکستان کی عدلیہ سے مخاطب ہوں اور میں خود ایک وکیل ہوں کہ ہم ایک عدالتی دہشتگرد پیدا کر رہے ہیں اگر اس شخص کو قانون توڑنے پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر قانون شکنی کرنے پر اگر اس کو عدالتوں میں جو پروسس ہے اس کا سامنا امران خان کو نہیں کروایا جائے گا اور اس کو تحفظ دیا جائے گا تو یقین مانئے پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہر جرم کرنے والا شخص امران خان کے اس جو اس کو سہولت کاری اور جو برتاؤ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے متاثر ہوگا اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر امران خان پورے پاکستان میں آگ لگانے کے باوجود بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اور اس کو ایک اجتماعی ریلیس دے دیا جاتا ہے یعنی کہ جو کیسے مستقبل قریب میں بھی ہو سکتے ہیں اس میں بھی اس کی زمانت لینے پھر یہ بھی کر لیں کہ فیوچر میں اگر وہ کوئی کرائم کرے گا قانون شک نہیں کرے گا تو اس کا بھی ریلیف دے دیں فیوچر میں اس کے اوپر کوئی غلط غیرائنی کام کرنے کا اگر وہ قدم اٹھائے گا تو اس میں بھی سٹی آرڈر آج ہی دے دیں اتنا زیادہ اگر ہم جانب داری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پاکستان کی عدالتی نظام تو پہلے بھی میرے خال سے اب ڈیٹھ سو نمبر پہ ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی عدالتوں میں پاکستان کی عوام کا جو یقین ہے وہ کس طرح برقرار رہے گا میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس تک اپوزیشن میں تھے اور ہم کوئی بھی پٹیشن لے کر اسی اسلامباد ہائی کورٹ میں جایا کہتے تو ہمیں جسٹس اترمین اللہ صاحب جو سوکر چیپ جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک بڑا لیکچر دیا کرتے تھے اور وہ ہمیں آرٹیکل سکسٹی نائن کانسٹیوشن کی جو ہے سکسٹی نائن بتایا کرتے تھے ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کے پروسس میں ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کی پروسیڈنس کے پروسس میں ہم انٹرفیر نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پروسس میں ہم انترفیر نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کے میمبران کی تائناتی کا معاملہ تھا پورا پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے غیرانی طور پر صدر پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا لیکن اس سارے پروسس کے بیچ میں کوئی سٹی آرڈر نہیں کہیں پہ نظر آئے گا آپ کو ہم نے صحیح انصاف کارڈ جب عمران خان نے اس کے اوپر کری کے انصاف کا پرچم شائع کر دیا اس کے اوپر جب ہم نے پٹیشن ڈالی تو اس پٹیشن کے اوپر بھی کوئی سٹی آرڈر نہ آیا ہم پر خود مقدمات بنائے گئے جو لاہور میں نیپ کے تھے میرے پر مقدمے تھے میں اپنی پٹیشن لے کے پیش ہوا اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا ہے ہم آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی چاہے آپ کا باملہ لاہور میں اب لاہور جائیں اور میری طرح کہ کئی لوگ جو بعد میں گرفتار ہو گئے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس وقت عدالت سے کئی پروٹیکشن آرڈر کی کیسز چلے ہم پروٹیکشن آرڈر شباز شریف کا مانگنے گئے ہم پروٹیکشن آرڈر خواجہ آسف کا مانگنے گئے ہم پروٹیکشن آرڈر کسی بھی ایسے خواجہ ساد رفیق کا مانگنے گئے شاید خاکان عباسی کا احسن اقبال کا تو ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں انٹرفیر نہیں کر سکتے تو آج کیا اسلامباد ہائی کورٹ کہ وہ ججز جسٹس اتر من اللہ کا جو وہ فیصلہ ہے اس کو نظر اداس کر رہے ہیں کہ جب ماضی میں 2018 سے 22 کے بیچ میں ہم روتے بلکتے چیختے جاتے تھے ان ججز کے پاس کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے رانہ سناولہ کے اوپر 15 کلو ہیرون ڈال دی گئی ہے اس کا جج واتس ایپ گروپ کے واتس ایپ میسج کے ذریعے ٹرائل کورٹ کا جج تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس وقت تو چیف جسٹس نے سوو موٹو نہیں لیا اس وقت تو مہترم چیف جسٹس آپ کو سوو موٹو لینا یاد نہ آیا جب یہاں پر کئی غلط اور نجائز نیب کی کیسز بنایا جا رہے تھے ہمیں تو صرف observations نصیب ہوئیں ہمارے کیسز میں تو صرف تاثرات دیئے گئے کہ نیب زیادتی کر رہی ہے نیب ظلم کر رہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے لیکن کیا اس وقت کوئی سہولت جو آج عمران خان کو عدالتوں سے مل رہی ہے یہ سہولت